سپنوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن سچائی وہی ہے جس کا ورطمان میں سامنا کرنا ہوتا ہے اس اصلیت کو قبول کرنے سے ہی مانسک سنتولن بنا رہتا ہے اور سکون بھی مل سکتا ہے پیشمبر بھائی جب بارات دس میٹ کی دوری پر رہے تو ہمیں فون کل لیجیے تاکہ میں سب کو اندر سے باہر بلا سکوں گھنشاں بھائی لڑکے والوں کا فون آیا تھا بینیا سے پانچ میٹ میں بارات می کرنے والی ہے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا شرم آگئی بیچاری چھوڑ شاہد گئے نا اس لئے شاہد گئے چھوڑے میں بہت اچھی رہن دی ہے نا شاہد گئے 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 نا آرے انکل جی آپ کیا بول رہے ہیں آرے آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں دو گھنٹے میں مہورت ہے ہم سب یہاں بھارات کا انظار کر رہے ہیں آپ ایک کام کیجئے ہماری بات پردیپ سے کرائیے آپ دو منٹ کے لیے ہماری بات پردیپ سے کرائیے نا پلیز آرے آپ میری بات سنیے ایسے کیسے آپ لوگ اچھانک ہلو ہلو انکل جی پاپا ایک منٹ ذرہ آئیے سر کیا وہ سب چکتو ہے آپ ذرہ آئیے نا چل کیا پردیپ شاہد گئے سے مانا کر رہے ہیں جی وہ بھی مہورت کے دو گھنٹے پہلے مزا کر رہے ہیں کیا وہ لوگ شاہد گئے مہورت ہو چکا ہے اور اب مانا کر رہے ہیں پردیپ بیٹا جو تُو ابھی کر رہا ہے وہ سہی ہے پر شاہد گئے دو گھنٹے پہلے ایسے کوئی کرتا ہے کیا امران بیٹا تم تو پردیپ کے خاص دوستو نا بتاؤ نا کچھ اور بات ہے کیا ارے ہم تو کتنی بار پوچھے اس سے لیکن یہ بتا ہی نہیں رہا ہے ارے جب بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم بتا ہی کیا ہمیں گاڑی چاہیے ان سے کہہ دو ہمیں گاڑی لے دیں تو ہم ابھی کیا بھی شادی کر لیں گے سب تیاری تو کیوں ہی یہ لوگ پھر کیا ہو جا ہے ہم درسل کے بات کرتے پاپا تانی کیا ڈراما لگا رکھا ہے آخری ٹائم پہ چا کونسی موڈل کونسا کلر اور کونسا شورو یہ سب ہم آپ کو ابھی بتا دیں گے مگر کار تو چاہیے یہ کیا طریقہ ہے بہورت کے دو گھنٹے پہلے یہ کیا مانگ کر رہے ہو تم آجر دیکھو بیٹا اس کمرے میں سب ہی گھبا ہے بات موٹر سیکل کی ہوئی تھی وہ ہم نے دل با دی جتنا کیش مانگا گیا تھا وہ دے دی جو گہنے بنوائے تھے وہ آج شیما پہن کر بیٹھی گئے ورمالہ کے ساتھ مجھے بائک کے ساتھ اب کار بھی چاہیے کار چاہیے ایروپلے نہیں چاہیے ہیلیکاپٹر نہیں چاہیے تم کو آجر ہم بات کر رہے ہیں نا دیکھے پہلا جی آپ سے ہمارا کچھ بھی نہیں چھپا ہے ہمارے سر پر لون کا بوجھ ہے ہم چاہ کر بھی اگر کار کے لیے ہاں کر دیں تو دلہ نہیں پاہیں گے ایک مانگ کی وجہ سے ہماری ساری پلاننگ پانی میں بہجیں آرے پاپا یہ سب ان کا ناٹک ہے یہ لوگ سوچ کے بیٹھے تھی گھوڑی چڑھنے کے پہلے ہمارے سر پر چڑھ کے ناچیں گے ایسا نہیں ہے جے بیٹا ایسا نہیں ہے ہم ہی تو پردیپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا پرالا جی ہم اپنے سمبندیوں کو گاؤں کو اپنے برادری کو کیا سمجھائیں گے سمدھی جی یہ کوئی گھڑے گھڑیے کا کھیل نہیں ہے شریفہ جی آپ بھی کچھ بولیے پیٹا ارے ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا آپ لوگ لیے اب آپ لوگ ابھی کے ابھی کار لے کے آئیے تب ہی ہم چاہدی کریں گے رات کے نو بجے گاڑی مہورت کے دو گھنٹے پہلے گاڑی بھاپا یہ ناٹک کر رہا ہے بھاپا ارے ناٹک تو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ہاتھ واتھ جوڑ کر ہم بھول چکے نا ہم گھوڑی نہیں چاڑیں گے گاڑی کے بغیر اب آپ لوگ اپنا ٹائم برباد نہ کریں اور نہیں ہمارا کریں اچھ ہوا اوپر والے نے ہمیں وقت پہ چیتاو نہیں دے دی اگر آشما کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو جاتی تو پتا نہیں کیا حشر کرتا اس کا شادی کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھانے کے لیے نا بہت 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 ہے موسیقی 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 سالی لومڑی سامنے کیوں انہی آ رہی ہے موسیقی موسیقی ہماری بائٹ پچھلے پڑ گی میں آکھلے پڑ گیا ہمیں تو پتا نہیں تھا ہم نے بائٹ سٹارٹ کر دی اب یہاں بھائیاں ہمارے پیچھے 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 بھاگ رہے ہیں اور ان کی دھوٹی جو ہے سرکی 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 جا رہی ہے تو کی دھوٹی نکل گئے نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا بتاؤ نا اے ہو نہ گیا یہ سمجھ ملیا رہا کہ آگے سے چھپائیں کہ پیچھے سے چھپائیں میرا اے ہمی دور کھائے بیٹھتی ہے توڑا پاس ہے میٹھا میری حسینی دکھلے کہیں چاچا کیا ہوا وہ شیطان دیکھ لیا کیا شیطان نہیں شیطانی دیکھ لیا ہم نے کیا مطلب آپ کی نازیا پردیب کے ساتھ کھیتوں میں چاچا ہمارے کھائی پکڑ رہے ہو کھائی پکڑ رہے ہو اس کا پکڑی ہے نازیا کا چھوڑو کیا کر رہی ہے چھوڑی 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 نسیم کیا ہوا چھوڑی چھوڑی آپ کی نازیا پردی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کھیتوں میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھوڑی چھوڑی مطلب ہوں! روک! 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 ایک ہے مرات 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 خلق خلق اُس لڑکے کا تو ہاتھ پاؤں تودیں گے اِس کی بیخالوں دہڑن دیں گے موسیقی 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 جبان صومال کر جبان صومال کر براد بھائی آپ کا پردیب کاریب کی لڑکی نازیار ایرے رنگری ہیں اَو پھگرا ہے اس کنگر خیت میں سچ کے رہی ہے یہ بتاو پردیب بولونا بہیا بوڑتا کنی اپنی بیٹی کو چار ہاتھ لگا کر آرہے ہیں اسکے تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے کاریب بھائی یہ ہاتھ بات اٹھانے کے بات مت کرو ارے ہاتھ چھوڑو گلہ کٹ گلہ کٹ لگے کاسیمائٹ کیا کر رہے ہو گلہ کٹ دو گے کیا ہوجا گا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور نازی ابھی تو تھی اس کے ساتھ ہاں تو اس کی بھی گردن کٹیں گے دونوں کو ایک ساتھ ماریں گے دونوں بچوں نے ناسنجی میں گلتی کی لیکن ہم تو سمجھدار ہیں ردیب جاتیک بل کیا نازی ایک ساتھ ہاں ہاں اسے ہمارے حوالے کرو پرنہ یہ ہی کٹ دیں گے کیا کٹنے گھڑنے کی بات کرتے ہو کسائیوں کی طرح نازیہ آپ کی بیٹی ہے ردیب میرا بیٹا ہے جمان ہیں گلتیاں کی ہیں انہوں نے لیکن ہم ہم آگے بڑھ کے آپ سے معافی مانگتے ردیب کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہم اوادھا کرتے ہیں کہ آہندہ یہ کبھی نہیں ہوگا بہت بہت دور تک جا چکے پرلات بھائی ردیب سچ سچ بدا مجھے تُنہے کچھ گلت کیا ہے نازیہ کے ساتھ کازیم بھائی گلتی دونوں بچوں نے کیا ہے اور ہم پہلے بھی آپ سے معافی مانگ چکے ہیں اور پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں ہم پہ ویسواس کیجئے دوبارہ کبھی نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اس لئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ کا بیٹا شاید بھول چکا ہوگا لیکن آپ نہیں بھولے ہوں گے کہ آپ کی بیرادری اور ہماری بیرادری اس گاؤں میں ہمیشہ سے سکون سے رہے ہیں اور آئندہ ایسا کچھ ہوگا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے سمجھا لیں اپنے بیٹے بھول کاسیم بھائی ایسے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ایک بار کہہ دیا اور ہو گیا دوبارہ پھر کچھ نہیں ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے ہاں چاچا ٹھوش کا تام اٹھانا ہی پڑے گا اور ہو نہ ہو یہ رہیمان بھائی کا بیٹا نا امران اسے سب کچھ پتا ہے بھائی پردیب کا جگری ہے وہ ہائی پردیب کی شادی ٹوٹی تھی آسیم بھائی اس مسئلے کو ایسے ہلکے میں نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیٹی پر بھی شرم نہیں آئی تجھے ایسی کیا آگ لگی تھی تجھے چن چن کے بھی ایک ہندو لڑکا ملا ہندو لڑکے سے ملنے گئی تُو آمی ہے ناسیا گناہ ہے یہ گناہ تو آسیما سے سادھی نہ کرنے کی یہ وجہ تھی تُمہاری جی نہیں بیوکو کاؤں میں دنگیں فساد ہو جائیں گے اتنی اکل نہیں ہے تُم کو ارجون تجھے کچھ پتا تھا اس کے بارے میں نہیں پاپا پردیبیا مجھے ہر چیز بتا کر تھوڑی ہی نہ کرتے ہیں دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا بھول جاؤ اس کو آج کے بعد اس کاسن کے لڑکی کی طرف تُم دیکھو گے بھی نہیں سمجھے ہم کہہ رہے نا ہمیں پردیب اور نازیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم دیکھ عمران ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تُو جگری ہے اس کا اب پنچائت کے سامنے جواب دینا اور سن سلے بوٹی بوٹی کر دیں گے تمہاری اگر تُو نے اس کا ساتھ دیا تو سمجھا دل دیکھو پردیب کھالی ہمارا اچھا دوست ہے باقی ہمیں اس کے اور نازیا کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا دیکھو آٹھ آٹھ مہینے تک ممبئی میں کام کرتے تب جا کے ایک مہینے کے لئے گاؤں آ پاتے ہیں اب ہم کو تھوڑی معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ پردیب کو ایک بار خود ہی پوچھتی ممبران سچ کہہ رہا ہے اسے ہم نے کبھی بتائیں نہیں ہمارے اور نازیا کے رشتے کے بارے اے اپردار جو اپنی ڈاپ آن زبان سے نازیا کا نام دیا تو تاہلے یہاں ہی کاٹ کر پھیک دیں گے تم کو اسلام زبان سمال کے یہ مطبول ہو کہ تم پنچائت میں کھڑے ہو ہمار بھائی ہم نے تو کاسیم بھائی سے پہلے ہی اپنی طرف سے معافی مانگ لیا اب ہمارے سماسے اس مسئلے میں اب کچھ رکھا ہی ہوا نہیں ہے یہ لڑکا جب تک اس گاؤں میں رہے گا یہ مسئلہ ایسے ہی بنا رہے گا اگر اس معاملے میں کوئی تھوز قدم نہیں اٹھائے گا تو ساری نس میں برا پیگام جائے گا میں پنچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے اس لونڈے کو یہاں سے بھاہر نکالا جائے لیکن سرپنجی ہمارے سمجھ سے ہمارے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اس سے گلتی ہوئی ہے تو وہ تو ان کی بیٹی نازیا نے بھی کیا ہے ہم اپنی طرف سے یہی چاہتے ہیں کہ دونوں بچوں کو معاف کیا جائے اور اس معاملے کو یہی رفع دفع کر دیا ہے ایسے کسے رفع دفع کر دیں ہاں سرپنجی رنگے ہاتھ دونوں کو پکڑا ہے کھیل میں اور اگر اب کس رہاں ہوگا نا تو بس یہی ہوگا یہ پردیب اس گاؤں سے باہر جائے گا سرپنجی اس گاؤں میں ہم مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور برادری میں بہت کچھ سائز بات کو لے کر اگر یہ اس گاؤں سے باہر نہیں گیا نا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں لیکن اسمان بھائی کاسیم بیاں تم کو جو بولنا تھا بولتو اب پنچوں کی رائے کی باری پنچوں کی یہ رائے ہے کہ پردیب کہیں نہیں جائے گا اسی گاؤں میں رہے اور پردیب تم آج کے بعد نازیا سے نہیں ملوگے وہی بات نہیں کروگے وہنوان بھی نہیں منظور ہے بولنا منظور ہے ہاں پردیب اور کاسیم تم دونوں سن لو یہ گاؤں اس ملک کا ہے جہاں ہر قوم کو پناہ ملی ہے عزت ملی ہے جہاں صدیوں سے ہندو اور مسلم بھائیوں کی طرح رہتے آئے ہیں اور آگے بھی رہے گئے پر ہاں ہم دونوں کے بیچ ایک انوکھا سمجھوتا ہے ہمارے بیچ روٹی کا رشتہ تو ہو سکتا ہے پر بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا بھائیوں دمانہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے آسمان میں گد منڈلہ رہے ہیں کچھ سیاسی کچھ مذہبی تو کچھ سچ کے سوداگر ویڈیا ور سب کو اندوزار ہے کہ کب کوئی تیلی سلگے دو قوم آپس میں لڑیں آگ لگے اور یہ اپنی روٹیاں سے اور ہم نے پہلے بھی کبھی یہ ہونے نہیں دیا ہے اور آگے بھی کبھی ہونے نہیں دیں گے اپنے اس بینیاں گاؤں اب اس مددے پر آگے کوئی بات نہیں موسیقی اس نے دیکھا دو نہیں پھون تو میں نے پہلے امی اور رب نے لے لیا تھا ٹھیک چلو 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 رحمان تیرا عمران جانتا ہے کہ وہ پردیپ نازیہ کو لے کر کھاں بھاگا ہے اس نے ان دونوں کی مدد کیا ہے نہیں کیے کاسم میہا میری اس سے بات ہوئی ہے امران سے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے دکھا دیا نا کندے کھونڈے اپنا کالا رنگ یہ بات ہم بھی بہو سکتے اسلام بھائی پر جوبان پہ نہ لگاں دے رہے ہیں جوبان کا ہی تیل لے ہم نے اسی دن سار کلم کا دینا اس کا اسی دن ہاں 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 ہم سب تو چوڑیا پہن رکھے ہوئے نا ارجون اسلام بھائی نسیب ہم بھی اسی بات کو لے کے پریشان ہے کہ پردیب بغیر بتائے کہ یہ کہاں چلا گیا اور کیوں ڈا ہم نہیں مانتے ہمارا پردیب اس طرح نازیا کو بھگا کے نہیں لے جا سکتا تو پھر کون کون ہے وہ دوترا کھنیاد رہے جس دن میں نیدا جہاں بھی ملے گا وہی کاٹ کر گاڑ دے امران نازیا کو کہاں لے کر بھاگا ہے وہ پردیب دیکھ بتا دے برنہ تو بھی کٹے گا کہے دیتے ہیں ارے خاسم چاچا جس کی بولے ہم اس کی قسم کھانے کو تیار ہم کو نئی معلوم پردیب کھائیں ارے ہم تو خود اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا فون آف آ رہا ہے آخری بار کے بات کاؤں بھی نہیں آئے ہیں چاچا ہم کو نئی معلوم پردیب کھائیں اور نہیں ہماری اس سے کوئی بات ہوئی ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے ہمیں کسی بھی تیرے پردیب اور نازیہ دلا دے شاید تیری زندگی بخش دے لیکن اگر ہمیں کبھی پتا چلا نہ کہ تُو نے ہم سے چھوٹ بولا تھا تو بھی زندہ چلے گا ممتاز رحمان کبھی نے ہو تم لوگ برادری کے ہو کے بھی ایسے بیٹا پالا ہے جو برادری کے خلاف ہی گدداری کر رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے سچ تو یہ ہے کہ نازیہ ہمارے لئے مر چکے ہیں اور بھی یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا عمران زندہ کیسے بچتا ہے ایسا ساپ میرے گھر پیدا ہوتا نہ تو اسے اپنے پیروں سے ایک خود کچل دیتا پردیب اور نازیہ کے بھاگ جانے کے فیصلے نے پردیب کے پریوار کو چھکچوڑ کر رکھ دیا انہیں پردیب پر غصہ تھا اور دکھ بھی تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کا اب گاؤں میں رہنا مشکل کر دیا تھا نازیہ کا نگاہ کسی اچھے لڑکے سے کر دینا چاہیے تھا کم سے کم یہ سب تو نہیں ہوتا اور پنچوں تک بات جانی نہیں چاہیے تھی ادھر کا ادھر ہی دیر کر دینا چاہیے تھا اس پردیب کو دوسری اور نازیہ کا پریوار بدلے کی آگ میں جل رہا تھا لیکن دل ہی دل میں انہیں پردیب سے زیادہ غصہ نازیہ پر آ رہا تھا کیونکہ انہیں لگا کہ نازیہ نے حد سے زیادہ خودگرزی پیش کی تھی پر کسی کو پتا نہیں چلنے والا تھا کہ نازیہ اور پردیب کہاں چلے گئے جب تک کہ اس جوڑے کو بینیا گاؤں سے بھاگے پورا ایک سال نہیں ہوا نفرت کی ایک عجیب سی خاصیت ہوتی ہے یہ وقت، سمجھداری اور بڑپن کی بدولت پہلے دھندلی اور پھر اوجھل ہو جاتی ہے پر اگر نفرت میں انسان بے سدھ ہو تو یہ نفرت، دل، دماغ اور ایک ایک سانس پر قبضہ کر لیتی ہے جی وہ میں آرتی سے ملنے آئی تھی پر اس کے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے ہاں تالا ہے آپ کو پتا ہے کیا آرتی اور اس کے پتی کہاں گئے ہیں نائی مائیت نہیں، بول کی نہیں گئے وہ پرسوں میرے گھر آنے والی تھی پر آئی نہیں دو تاریخ رویوار کو اپنے پتی کے ساتھ آنے والی تھی میں نے اسے فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا میں دو دن سے یہاں آ رہی ہوں اسے دیکھنے کے لیے ابھی فون کر رہی ہوں تو فون کی گھنٹی اندر سے بج رہی ہے آپ ایک کام کرو نا وہ ان کے گھر مالکے نا سنجے بھرما ان کو فون کرو سنجے بھو آرتی کا فون اندر سے بج رہا ہے اور گندی سے بانس بھی آ رہی ہے آپ کے پاس گھر کی دوسری چاہ بھی ہوگی نا یہ تو وہی تالا ہے جو میں نے لگوایا تھا جب ان کو بھاڑے پہ گڑ دیا تھا موسیقی گاؤں کا ایڈریس پتا ہے گاؤں کا ایڈریس ایڈریمنٹ کی کوپی میں ہے ساہب یہ پردیو گپتہ کام کہاں کرتا تھا کچھ محلوم ہے نہیں ساہب بروکر کے تھوڑ ایک سال پہلے آیا تھا نہیں نہیں شادی ہوئی تھی میں نے بھی زیادہ پوچھتا اس نے کی کہاں کام کرتے ہوگا ہے ساہب ایڈریمنٹ کی کوپی لے کر آؤ جل دی ساہب یہ تو رات کا کھانا ہے یا تو دنگا ریڈی کر کے رکھا تھا ساہب یہ دو موبائل فونس میں میں کل بھی آئی تھی لیکن کل بھی تالہ لگا ہوا تھا آج آئی تو آج بھی تالہ تھا اور آج تو فون کے گھنٹی کے واس اندر سے آ رہی تھی کل جب آئی تھی گندی باس نہیں ہے روم سے زہن میں نہیں آیا تمہالا باس نہیں آلا میں تو سامنے رہتیوں میڈم وہاں سے یہاں کوئی باس باس نہیں آیا اور تالہ کب سے لگا ہوا ہے میڈم اتنا دھیانچ نہیں گیا میڈم دو دن پہلے دو اکٹوبر ایتوار کو آج تیور اس کے پتی میرے گھر کھانے پہ آنے والے تھے پر آئی نہیں میں نے فون کیا پھر کسی نے فون نہیں اٹھایا دو اکٹوبر کو دونوں نسرت کے گھر پر جانے والے تھے لنچ کیلئے پر گئے نہیں اس کے بعد سے فون بھی نہیں اٹھایا اس کا مطلب گھر کے اندر جو کھانا ریڑی ہے وہ شاید ایک اکٹوبر کی رات کو پکایا ہوگا دینر اور کھانا کھانے کے پہلے ان کا مرڈر ہو گیا آپ کا انمان صحیح ہے ایک اکٹوبر کی رات دینر کے ٹھیک پہلے قتل ہوئے اٹھتالیس گھنٹوں کے اوپر ہو چکے ہیں ایکچولی ساٹھ گھنٹے دونوں کے گلے کاٹے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر ہمیں مرڈر ویپن نہیں ملا اس پردیب کے بلڈ سریم میں آلکوہل ہے کافی اچھا پر ہمیں گھر کے اندر نہ ہی شراب کی بوتلیں ملی نہ ہی گلاسز شاید ہتیارہ یا ہتیارے سب کچھ ساف کر گئے ہوں گے تجب کی بات یہ ہے کہ آج پڑا اس میں کسی نے کچھ سنا ہی نہیں ڈینر کے وقت دو دو مرڈر ہوئے اور کسی کو کچھ پتا ہی نہیں دونے انسپیکٹر تین جی بکٹی مارتی پریگنٹ تھی چار مہینے نورمل ہیل دی پریگننسی اس سمیں یہ ٹیلی فون نمبر موجود نہیں ہے سنجا فرما گازی آباد کا یہ ایڈرس فرچ ہے فون نمبر بھی موجود نہیں ہے ٹرائے کیا ہم نے اب میں کیا کروں سر پردیپ نے یہی ڈیٹیلز دی تھی مجھے آپ نے ایک بار بھی چیک نہیں کیا یہ اگریمنٹ کے اوپر کیا ایڈرس ہے کیا نمبر لکھوائے گیا ہے اگریمنٹ تو بعد میں بنتے ہیں سر پہلے تو پارٹی سے ملتے ہیں تب مجھے وہ دونوں بڑے ہی ڈیسنٹ سے لگے اس کے بعد اگریمنٹ وغیرہ کی فرمایلٹیز تھی تو میں نے پڑی نہیں سر بروکر نے کیا کہا بروکر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسے بھی نہیں پتا کہ پردیپ کہاں کام کرتا تھا لیکن ہاں یہ بات ضرور بولی کہ کسی فیکٹری میں ورکر کا کام کرتا تھا ان کے کوئی رشتدار وغیرہ یہاں نالا سوپارہ میں یا کئی اور سوری سر نہیں مالوں انسپیٹر شرکے بورو پردیپ گوپتا کو جانتے ہو اس کے موبائل میں تمہارا نمبر ملا تھا پردیپ گوپتا اور اس کی بیوی آرتی کا مرڈر ہوا ہے تو ابھی کیا بھی پولیس سیشن آجا یا گاڑی بھیجو تجھے اٹھوانے کے لیے نہیں نہیں صاحب میں خود آ رہا ہوں اس نے کبھی کسی رشتدار یا گاؤں وغیرہ کا ذکر کیا نہیں میڈم جی آرتی اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتاتی نہیں تھی تم کیسے جانتی ہو ترکاری لیتے وقت دوستی ہوئی تھی دراصل میڈم اس کا اصلی نام آرتی نہیں تھا تو وہ ہماری برادری کی تھی اس کا اصلی نام نازیا تھا نازیا بیگ نازیا بیگ مطلب ہندو مسلم شادی تھی میڈم جی ہماری دوستی ہوئی اس کے بعد گھر آنا جانا ہوا میرے اس کے پتی پردیپ سے بھی پہچان ہوئی پھر میں نے اس کے گھر میں قرآن پاک دیکھے ارے اب آئی ہو تو چھائی پکے جاؤ نا بن ہی رہی ہے وہ میڈم جی مجھے تو سبزی لیتے وقت ہی شک ہو گیا تھا کہ وہ ہماری برادری کی ہے پھر گھر میں قرآن پاک دیکھا تو میرا ڈاؤٹ اور زیادہ ہو گیا لیکن میڈم جی جب وہ آدمی گھر پہ آیا نا تو مجھے یقین ہو گیا آرتی تیرے گھوش کی میک تو بہت اچھی آ رہی ہے ہاں وہ پردیپ کو بہت پسند ہے یہ والا سالن سر ایسے دیکھنا اسلام علیکم بھائی جان علیکم سلام آئیے یہ جو آدمی آیا تھا نا میڈم جی یہ اس سے پہلے بھی ایک بار آیا تھا تب بھی آرتی نے اس کو اسلام علیکم کہا تھا گھر میں قرآن پاک گھری کو سالن میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ لڑکی ہماری ہی برادری کی ہے اس لئے میں نے ایک دن پوچھی ڈالا نازیہ پیگ نام ہے ہمارا پردیپ کے ساتھ بھاگی تھی ایک عمران ہی ہے جس نے ہمارا ساتھ دیا وہ ہماری ہی گھاو سے ہے پردیپ کے سب سے خاص دوست اور ہمارے مو بولے بھائی جان یا اللہ ہندو مسلمان کی شادی وہ بھی گاؤں میں پوچھو مت قتلیں عام ہونے والا تھا ہم دونوں کو لے گیا اب بہت ٹینشن ہے نسرت میں سمجھ سکتی ہوں نازیہ پر کیا تم دونوں کبھی واپس بھی جا پاؤ گے دو نہیں تین ساتھ میں نے بچے اسے دنیا میں آنے کے لئے انشاءاللہ سب صحیح ہوگا یوپی سائٹ کی لگتی تھی مادم لیکن زیادہ کچھ کبھی بتایا نہیں اپنے گاؤں کے بارے میں اور یہ عمران یہاں نالا سپارا میں رہتا ہے کرتا ہے کیا ہے معلوم نہیں میڈم جی میں نے آپ کو بتایا نا نازیہ کو زیادہ بتاتی نہیں تھی اپنے بارے میں لیکن یہ جو عمران ہے نا یہ دو بار آیا تھا چھے مہینوں میں پکہ کچھ معلوم نہیں نا نسرت کچھ چھپا تو نہیں رہی میں کیا کروں گے میڈم جی چھپا کر میرا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا بس برا لگتا ہے ایسے مار دیا دونوں کو ساپ کونسے گاؤں سے یہ سب یہاں ممبئی میں کون پوچھتا ہے بس دو چار بات ہی ہو جاتی تھی میری پردیپ کے ساتھ اس کی بی بی آر تھی اس سے ملائے کبھی وہ ذکر کرتا تھا اس کے بارے میں لیکن ہم دونوں فیکٹری کے باہر کبھی ملے ہی نہیں سر ردیپ کے فون ریکارس میں کچھ خاص کالس ہی نہیں ٹیپل فور فائی سی 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 ایٹھ نائن ایٹ اس نمبر سے ایک اکٹوبر کو لاسٹ اس کی بات ہوئی تھی جو اب سوچڈ آف ہے شام تک یا کل صبح تک اس نمبر کی ڈیٹیلز آ جائیں گے ٹھیک تو اور بتا ردیپ کے بارے میں ساہب دس گیارہ مہنے سے ہی ہماری یونٹ میں پہلے لوڈنگ میں تھا پھر مشین آپریٹر کا کام سکھ کے ہماری یہاں آ گیا آپریشنز میں سر اس کیس میں ایک اور اینگل نکل کے آ رہا ہے تو نکل ابھی ارہاں اون سوچ آب مت رکھنا اور بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت میں کیوں بھاگوں گا آپ جب بولو میں حضیر ہو جاؤں گا سر ہندو مسلم شادی تھی بھاگ کر کی اور لڑکی کا اصلی نام نازیہ بیک تھا تبھی تبھی غلط نام اور فرضیہ ایڈریس دیا تھا نسرت نے اس کے گاؤں کے بارے میں کچھ بتایا نو سر بول رہی تھی کہ یوپی سائٹ کیا لگتے تھے گاؤں وغیرہ کا نام تو نہیں بتایا اس آرتی ورف نازیہ نے تبھی یہ لوگ اپنے آپ میں نہیں ہوں گے سر کوئی رشتہ دار نہیں کچھ نہیں آرتی کے فون میں تو اسے پردیپ کے کالز ہیں اور پردیپ کو بھی کچھ خاص کالز ہوتے نہیں تھے سر سر نسرت نے بتایا کہ ایک عمران کر کے بندہ ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا نازیہ کا مو بولا بھائی اور پردیپ کا خاص دوست انہی کے گاؤں سے ہے بس اسی کے ٹچ میں تھے عمران ایک کام کرو پردیپ کے کال ریکارڈ میں جتنے بھی نمبر ہے سب کو کانٹیکٹ کرو پڑوسیو سے ڈیٹیل انکوائری کرو کبھی تو کسی کو تو گاؤں کے بارے میں بتایا ہوگا اور یہ عمران عمران تک پہنچانا سب سے ضروری ہے نسرت کی مدد سے عمران کا ایک سکیچ بنایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے پردیپ گپتہ اور نازیہ کے مول پر روشنی پڑھنے کی سمبھاونا تھی مجھے تو آج ہی پتا چلا یہ ہندو مسلم کی بھانگڑ وہ میڈم یہ آرتی نازیہ چوبی ہے وہ نوراتر گنپتی ہر تیوار میں شامل ہوتی تھی کبھی پتا ہی نہیں چلا دوسری برادر والی ہے ایک عمران کر کے اس کے گاؤں والا نازیہ سے ملنا آتا تھا میرا مطلب ہے آرتی سے اس کا مو بولا بھائی کسی نے اسے دیکھا کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں ہری بھائی یہ بندہ تو ہر دین آتا تھا یہ کٹنگ مانے لیکن مجھے کیا پتا تھا اس کے پیچھے کوئی لوگ سٹوری ہوگی آتا تھا مطلب کسی سادھ آتا گو نا ایسی کون آتا اکل آتا کٹنگ مانے بسے عمران آتا تھا کھوی آبا بسے عمران کر کے دیکھائی سا ابے نائی بے مجھے تو ابھی پتا چلا اس کا نام پردیپ تھا مطلب چاہیے گوگے سمجھا ٹرپل موڈر کیس ہیں کس نے ہمارا کسی کو معلوم ہے ہندو مسلم لفڈا بھی ہو سکتا اور ان سب ہی سوالوں کا جواب ہمیں صرف عمران ہی دے سکتا ٹھیک مےڈم میں پھر سے ٹرائے کرتا ہوں جان لگا دے گوگے دونوں کی لاچ لواریس پڑی ہیں موسیقی 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 7898 تمہارے نام پہ ریجٹرڈ ہے اس نمبر کی ڈیٹیل سے میں نے تمہارا یہ آلٹرنیٹیو نمبر نکالا ہے جس پر میں نے تمہیں کال کیا ہے جی ہاں یہ چاروں نمبر میرے ہیں لیکن بات کیا سر یہ چاروں نمبر تم ہی استعمال کرتے ہو 7898 والا بھی لیکن یہ 7898 ایک منٹ سر میں چیک کر کے بتاتا ہوں مجھتا کالیٹیو نمبر کی بات آپ کر رہے ہیں 7898 یہ میرے پیکیجنگ میں لڑکا ہے عمران وہ استعمال کرتا ہے لیکن تین تاریخ سے وہ کام پر نہیں آیا مشتاکل ہی تو ہم ترنت یہاں چلی آؤ ہلو میں ممبای پولیسے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر سروش بات کر رہے ہوں کیا میں جان سکتے ہیں اس وقت میں کس سے بات کر رہے ہوں جی میں رحمان بیک بول رہا ہوں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بینیا گاؤں سے بول رہا ہوں بینیا اتر پردیش جی میڈم جی عمران بیک کیا لگتا آپ کا جی بیٹا ہے میرا آپ کے مومبائی میں ہی کام کرتا ہے کوئی مطلب نالا کر کے جگہ ہے نالا سوپارہ میں جی میڈم جی اس سمیں کہاں ہے وہ وہیں مومبائی میں ہے لیکن یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں رحمان جی پردیب گوپتو اور نازیہ بیک کون ہے سری عمران چار دن سے کام پرنی آیا مطلب تین اکتوبر سے مشتاک دی ہم اسے عمران کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو جو جانکاری آپ کے پاس ہے ہمیں ابھی چاہیے سر لیکن ہوا کیا ہے کیا کیا ہے عمران نے سر عمران کی کول لسٹس کے فادر کو لوکیٹ کر لیا گیا ہے بینیا گاؤن جلا مراد آباد اتر پردیش رحمان بیک نام ہے ان کا اور نازیہ بردیب بھی اسی گاؤن سے تھی عمران نے کیا کیا ہے عمران رہتا کہا تھا کولٹے بڑی میں آفیس میں ایڈریس ہوگا یہ وہ ایڈریس چاہیے ابھی سر پردیب کے فادر اور نازیہ کے فادر کا نمبر بھی ہے میرے پاس رحمان بیک سے لیا لیکن کال نہیں کیا ابھی تک کال کرو سورج دونوں کے بچے مارے گئے ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے انہیں مروایا ہو کال کرنا تو بنتا ہے سر یہ رہا عمران کا کولٹے بڑی کیا تھا کیا ہوا جی کس کا پھون تھا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوئے ممبئی سے پھون تھا پولیس کا پولیس کا ہمارا بیٹا عمران اللہ پتہ ہے یا اللہ پردیب اور نازیہ دونوں کے لاشیں ہمیں چار اکٹوبر کو ملی یہ دونوں ممبئی میں تھے جی کب سے جی سال بھر سے اس وقت دونوں کے شب یہاں نالہ سوپارے کے سیوک ہاؤسپٹل میں ہیں مردہ گھر میں آپ کو لینے آنا ہوگا پلہ جی کیا ہوا پپا کس کا پھون تھا اور کیا بول رہا تھا پپا کچھ بات ہو تو بتاؤ نا پپا پلیس آپ چپ کیوں ہوا آپ رو کیوں رہے ہو کیا ہوا جلدی لوٹ ہے جلدی لوٹ ہے کیا ہوا تب یہ تو ٹھیک ہے مردہ گھر میں پیٹھ سے تھی وہ پولیس کہہ رہے تھی چار مہینے کا گروھ تھا کتنے مہینے کا تھا کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے مہینے کا تھا ہمارے لئے تو وہ اسی دن مر گئی تھی جب وہ پردیپ کے ساتھ بھاگی تھی جی سائیب امران بیگ یہی رہتا ہے ہو سائیب رہتا تو ادھر ہی چاہے لیکن چار دن سے گولے سائیب سائب وہ بستر امران کا ہی ہے کب سے گائے بھے کیا بولا تم نے سار ایک اکتوبر سے گائے بھے اب تلق نہیں ہے یہ سوٹ کے سا امران کا ہی ہے ہو سائیب آگر چاہ کرو کچھ بتایا تھا اس نے کہاں جا رہا ہے کچھ ہوا ہو میری کو تو کچھ نہیں بتایا سائیب میں بھی تھا سہب اس شام کو جب امران نکل رہا تھا میں یہی تھا پر اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بولا سہب ساہب وہ چار دن سے آیا ہی نہیں تو ہم کو لگا کام پہ ہی ہوگا ایسا ہی کچھ ہم سب الگ الگ جگہ کام کرتا ہے سائیب تو سب کا اپنا اپنا لائف ہے سائیب پکتہ کپڑے آئے آم کی کوئی چیز نہیں ہے سوٹ کے سپنے سر پردیپ کی پیتا پرالات گپتا کافی ہلاوہاں معلوم ہوا اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دونوں مومبائی میں تھے اور یہ آرتی نازیا کا پیتا وہ بولے ہماری بیٹی اسے دن مر چکی تھی جزن وہ گھر چھوڑ کے بھاگی تھی سر میں عمران کے یہاں والے ایڈیس پر گیا تھا ایک اکٹوبر سے گائے بے عمران سر پردیپ کے پیتا بتا رہے تھے کہ عمران پردیپ کا سب سے خاص دوست تھا دونوں بچپن سے ہی سات پلے بڑے تھے عمران یہاں مومبائی میں تقریباً دو ڈائی سال سے ہے سر اس کا مطلب شاید عمران نے ہی پردیپ اور نازیا کی مدد کی ہوگی یہاں گھر بستانی میں سر اس کے پیتا رحمان بیگ بتا رہے تھے کہ نازیا کے گھر والے نے اسے جان سے ماننے کی دھمکی دی تھی کیونکہ انہیں شک تھا کہ شاید عمران نے نازیا پردیپ کی ہلپ کی تھی بچے سر مجھے یہ کیس آنر کلنگ کا کیس لگتا ہے شاید اس کی ساری پلیننگ وہاں بینیا گاؤں میں کی گئی اور اس پلیننگ کو انجام دیا گیا یہاں مومبائی میں اور یہ عمران کولیٹر ڈیمیج یا جان بچ کر اسے بھی ختم کر دیا گیا کاسیم بھائی ہم سب کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ہم مومبائی چلیں اور نازیا کی لاش کو لے کر آئیں بھائی جان غصے کو کابو میں رکھئے کچھ دنوں کے لئے تھنڈے دیماغ سے سوچیں ایک تو نازیا پردیپ کی بچے کی ماں بننے والی تھی اور اگر ہم اسے لے کر نہیں آئے تو تو وہ لوگ خریہ کرم کر دیں گے اس کا وہ بھی ہندو ری تریواز سے کیا یہی چاہتے ہیں پردیپ کا پریوار اور نازیا کا پریوار دونوں بینیاں اتر پردیش زلہ مراد آباد سے مومبائی کے لئے روانہ ہوئے اپنے اپنے بچوں کے مرد شریف کی ذمہ داری لینے کے لئے لیکن ایک ایسا پریوار بھی تھا گاؤں میں جو ترشنکو بنا ہوا تھا انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے سب سمجھ رہے ہیں صاحب جی لیکن میرا بیٹا عمران ہے کہا اور ایسے کیسے گائب ہے اتنے دنوں سے عمران کے بارے میں جاننے کے لئے اس کے مابا بے حال ہوتے جا رہے تھے حالانکہ اس ٹرپل مرڈر میں سب سے مضبوط آثار آنر کلنگ کے نظر آ رہے تھے پر ایک اور اینگل کا سایہ بھی دھیرے دھیرے اندھیرے سے روشنی میں آنے لگا جناب جب سے آپ نے ٹپ دی ہے تب سے ہم نے یہاں بینیاں میں فیلڈنگ لگا رکھی ہے رحمان کے گھر پر بھی چوبی سو گھنٹے نظر ہے عمران تو یہاں نظر نہیں آیا جناب پھر کہاں ہوگا وہ وہ تو کلیر نہیں ہے جناب لیکن ایک خبر ہے پتہ نہیں ہو اس ڈبل میرا مطلب ہے ٹریپل مرڈر سے کتنی جوڑی ہوئی ہے لیاگا تو بس خبر بول جوڑ توڑ ہم کر لیں گے جناب یہ جو پردیپ گوپتا تھا اس کا نازیا کے ساتھ خیت میں پکڑے جانے سے پہلے میرا مطلب ہے بوال ہونے سے بھی پہلے پورے دو مہنے پہلے شادی کے مہرت کے دو گھنٹے پہلے اس نے ایک شادی توڑی تھی شادی کے مہرت کے دو گھنٹے پہلے کوئی شادی توڑے کار کے مانگ کے لیے کسی نے کسی کو تو گصہ ضرور آیا ہوگا سر آج شام تک دونوں کے پریوار آ رہے ہیں نازیا کا اور پردیپ کا عمران کی کیا خبر ہے ابھی تو کچھ نہیں سر کوئی پروگریس نہیں ٹھیک ہے ماں باپ کو شوک مانانے دیتے ہیں اس کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ نفرت اتنی بے سوٹ کیسے ہو جاتی ہے کہ ایک پیٹ میں پل رہے بچے کا بھی خیال نہیں اگر شادی نہیں کرنی تھی تو بات یہاں تک پہنچائیں کیوں تم جو بھی کر رہے ہو بہت غلط ہے ہم بس ستہ جانتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے صحیح ہے کیا اس بھینکر کانڈ کی جڑے اس ٹوٹی شادی میں تھی جو پردیپ نے توڑی تھی نازیا کے ساتھ بھاگنے سے پہلے کیا عمران صرف اس لیے مارا گیا تھا کیونکہ وہ پردیپ کا جگری دوست تھا لیکن کیا عمران پکا مارا گیا تھا اس کیس میں کئی سوال اٹھ رہے تھے نئے اینگلز کھل رہے تھے ان سب ہی کو ہم سلجھائیں گے کل رات سالے گیا نا بجے موسیقا شکریہ موسیقا 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 موسیقی